ہیلو فرینڈز مائی نیم ایز آنس ایڈ یو آر واشنگ ایڈوکیشن پلینٹ فرینڈز جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ریسٹڈ ویڈیوز میں بات کر لی تھی پریزنٹ کے بارے میں ہم نے پریزنٹ ڈیفنیٹ کیا ہے پریزنٹ کنٹینس کیا ہے پریزنٹ پرفیکٹ کیا ہے اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینس کیا ہے یعنی کہ اس کے ہم چار ہی کر چکے ہیں تو اب دوسرا ہمارے پاس جو آتا ہے مین وہ آتا ہے پاسٹ تو پاسٹ کیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہیپن یعنی کہ جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے پہلے تو اس کے لیے اس کی بھی ہم چار جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے یعنی کہ پریزنٹ ڈیفنیٹ پریزنٹ کنٹینس پریزنٹ پرفیکٹ اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینس تو پہلی آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں پہلی سٹارٹ کرنے والے ہیں پاسٹ انڈیفنیٹ جس طرح ہم نے present indefinite کیا تھا تو آج ہم یہ شروع کرتے ہیں تو جس طرح ادھر condition چیک کرتے تھے ادھر بھی ہمیں کچھ condition جو ہیں وہ چیک کریں گے ہم ٹھیک ہے یہ condition جو ہیں اس میں end پہ ye alaf آئے گا یا ye آئے گا تو یہ میں آپ کو پر لکھ بھی دیتا ہوں mostly یہ آتا ہے یعنی کہ mostly alaf آتا ہے end پہ یہ آتا ہے end پہ ٹھیک ہو گیا تو یہ اس کی conditions تھی تو اس کے بعد formula ہم use کریں گے جس طرح پچھلے میں بھی ہم نے formula استعمال کیا تھا یہاں بھی past indefinite کی جو formula ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت سمپل ہے جس طرح پچھلے present indefinite میں بھی simple تھا تو یہاں past indefinite میں simple formula ہے formula آپ دے رہے ہیں subject ہے اور اس کے بعد verb ہے verb کی second form لگانی ہے ہم نے اور ساتھ میں یہ object ہے یہ object کبھی کبھی friends نہیں بھی آتا تو یہ ضروری نہیں ہے یہ لکھا ہوا ہے sometimes یعنی کبھی کبھی آتا ہے اور کبھی کبھی یہ کبھی کبھی نہیں بھی آتا تو کبھی کبھی آتا بھی ہے تو فکرے کے حساب سے وہ ہم دیکھیں گے یہاں آپ دیکھیں یہ یہ example دی ہوئی ہیں ہم نے تو یہاں دیکھیں وہ school گیا اب وہ school گیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ الف آ گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو الف آ گیا ہے تو یہاں وہ subject ہو گیا ہے تو school object ہے آپ کو پتا ہے جیسے ہم نے discuss کیا ہے اور یہ verb ہے یہاں second form لگائیں گے تو اس کی آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح اس کو کریں گے ٹھیک ہو گیا اس کی انگلیس کی طرح کریں گے ہم کے آپ دیکھیں کہ ہی یعنی کہ وہ اور went یعنی کہ گیا اور سکول کی انگلیس سکول ہی ہوتی ہے یعنی کہ ہی went سکول اب ہی جو ہے یہ آپ اگر ہی دیکھیں تو یہ subject ہے اب پلس ورب یعنی کہ یہ went اور یہ سکول جو ہے یہ object ہے یعنی کہ یہ object آ گیا سبجیکٹ سیکڑ فارم ورب کی یہاں لگائی ہے گو went گون ہوتا ہے ویسے تین فارم تو ہم نے went استعمال کی ہے ٹھیک ہے ہی went سکول یہاں پہ سبجیکٹ ہی ہے یہ went ورب ہے یعنی کہ اس کی سیکڑ فارم ہے اور یہ سکول ابجیکٹ ہے تو اگر آپ نیچے والی کو دیکھیں تو اس میں ہے کہ اس نے ایک شیر کو مارا اب اس سبجیکٹ ہے یہاں پہ شیر جو ہے ابجیکٹ ہے اور مارا جو ہے ورب ہے سیکڑ فارم ہے تو اس میں end پہ الف آ گیا جیسے آپ کو بتایا کہ یہ دیکھیں یہاں پہ الف آئے گا یعنی یا الف آئے گا یا یہ آئے گی تو الف لازمی آئے گا یہاں بھی الف آیا تھا یہاں بھی الف آیا تو اس کو انگلش کریں گے he killed a lion یعنی کہ he جو ہے یہ سبجیکٹ ہے اس طرح اس نے killed مارا ورب تھا سیکڑ فارم استعمال کی killed تو یہ a ہے یہ اس کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کو help ہی کرتا ہے ابجیکٹ ہے یہ دیکھئے ابجیکٹ ہے line یہاں پہ share ابجیکٹ ٹھیک ہو گیا تو یہ والا ابجیکٹ اور یہ والا ابجیکٹ ٹھیک ہو گیا اس کی انگلش ہو گیا آگے آپ دیکھیں اس نے کھانا کھایا یہ سبجیکٹ جس طرح ادھر سبجیکٹ تھا اس نے یہ سبجیکٹ یہ کھانا ابجیکٹ ہو گیا یہ کھایا الف انڈ پہ آگیا انڈ پہ الف آگیا یہاں پہ ورب کی سنگڑ فارم استعمال ہوئی ہی سبجیکٹ ہو گیا اور ایٹ ورب کی سنگڑ فارم یہ اس کی ویسے پہلی فارم ایٹ ہوتی ہے اور یہ ایٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسری فارم ایٹ ہوگی تو تیسری ایٹن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ فوڈ اوبجیکٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا باقی یہاں آپ نے دیکھیں یہاں آپ دیکھیں تو اس نے فائر کیا اب اس سبجیکٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا فائر کیا یہ ایک میں آگیا ورب کی سنگڑ فارم استعمال کی اب ہمیں یہ نہیں پتا اس نے فائر کون سبجیکٹ ہو گیا اور فائر یعنی کہ سیکڑ فارم استعمال کر دی فائر 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 اس کی تین فارم ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا آج پاسٹ انڈیفینیٹ تو آپ اس کا فارمول اور کنڈیشن دوبارہ دیکھ لیں تو تھینک یو سو مچ بیش